اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ آئیم لیکٹیگل اینڈ یو آر وچنگ یور آن فیورٹ یوٹیب چینل کیپٹین ٹیٹس سو میں کافی زیادہ فیس بوک کے پوسٹنگ دیکھی ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے ویٹس ایپ پر پرائیویٹ میسجیز بھی کی ہیں کہ یار یہ یوٹیوب کی نئی اپ ڈیٹ والا کیا رول ہے یہ جو یوٹیوب نئی اپ ڈیٹ لا رہا ہے اس طرح تو ہم لٹ گئے برباد ہو گئے ہم تباہ ہو گئے اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک یوٹیبر اور نیوز دے رہا ہے ایک یوٹیبر اور نیوز دے رہا ہے اور ایک یوٹیبر اور نیوز دے رہا ہے تو ہم کس کی نیوز پر بلیو کریں تو بھئی میں ایک سیمپل سی بات کہوں گا کیا آپ لوگ اسے کہتے ہیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے چیزوں کو پہلی بات نہ تو یہ گوڈ نیوز ہے نہ تو یہ بیڈ نیوز ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں it's a bad news اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں it's a good news یہ نیوز good یا bad نہیں ہوتی نیوز پتہ جلنے کے بعد فیصلہ کیا ہے تھا bad ہے یا good ہے اب میں آپ کو بسیکلی جو کام ہوا ہے وہ بتا دیتا ہوں باقی یہ good news آپ کے لیے ثابت ہوتی ہے یا bad news ثابت ہوتی ہے یوٹیوب کریٹرز نے کیا کہا ہے کریٹر ایک ایڈمین کے بارد ہونے کیا کہا ہے they are saying that کہ کچھ ایسے چینل تھے جن کو ہم نے under review second review کے لیے ہم نے بھیجا تھا ان پر ہمیں کچھ شک تھا ان چینلز پر کہ کچھ چینلز ایسے تھے جن پر ہمیں شک تھا جن کو ہم نے additional review صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہم چیک کر سکے وہ ناتوں سے ملت وہ چلاک لوگ ہیں جو ملتب کسی کا content copy کر کے remove کر کے ڈال بھی رہے ہیں اور چبلیں مار رہے ہیں یوٹیوب کے algorithm کے ساتھ کھیل رہے ہیں ملتبہ یوٹیوب کو bot کو وہ علیو بنا رہے ہیں تو یوٹیوب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا بھیجا سیکنڈ review کے لیے رکھا ہوا ہے تو ہم ان چینلز کو basically اب منٹائز نہیں کریں گے وہ بھول جائیں وہ لوگ کہ ہم ان کو منٹائزیشن کا موقع دیں گے اب بات آگی یہ good bad bad والا کیا چکر ہے جب تم نے content اپنا خود کا create کیا تو تمہارا لیے good news ہی گیا کیونکہ تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا بھاڑ میں جائے کسی کا channel approve ہوتا نہیں ہوتا تمہارا ہوگا basically میرا ایک channel جو ہے وہ additional review کے لیے گیا تھا وہ approve ہو گیا آپ کب یہ approve ہو گا تو مجھے کل email آئی ہے تو YouTube نے میرا تو approve کر دی ہے basically YouTube نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہوشیار بنتے ہیں double چلاکی کرتے ہیں ہم صرف ان کے channel کو active نہیں کریں گے باقی سب کے channels کو ہم نے active کرنے اور آگے یہ review کا process تھوڑا سا fast ہو جائے گا YouTube کہتا ہے کہ آپ اپنا content خود create کرنے والے بند ہیں آپ کے content میں quality آپ کو کسی policy کو وائلٹ نہیں کر رہے تو آپ کے بے شک ایک review ہے چاہے آپ کے 10 review ہوں آپ کو approval ملے گا وہ تو YouTube نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جن کو انہوں نے اپنی deadline پر رکھ لیا تھا تو smart spot والے نے I don't know کہ انہوں نے کیا کہ ایدر مندر بھائی نے مگر میرا جاتا خیال انہوں نے بھی آپ کو صرف یہی news بتائی ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چبلے مارتے ہیں صرف ان کے channel اگر آپ کے channel پہ آپ کسی کا content ڈال رہے تھے اور آپ کو additional review پہ چلا گیا تو then آپ سمجھیں کہ آپ کو نہیں ملنی اگر آپ اپنے چینل پہ کوئی ڈیر ڈیش یاری کر کے content اپلوڈ کر رہے تھے YouTube کے bot کو طلوع بنا لیا تھا مگر ان کے عملے کو نہیں بنا سکتے تو پھر بھی آپ بھول جائے but اگر تم محنت کر رہے اور تم نے کوئی policy نہیں توڑی تو تمہاری monetization بھی آن ہوگی تمہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آگے good news ہے یا bad news کے پر آپ خود سوچ دیں اگر میری بات کر رہے میرے نظریہ سے بات کر رہے تو میں کہوں گا کہ YouTube جتنی policies لا رہے ہماری بہتری کے لیے لا رہے کیونکہ جب ہم لوگ کام ٹھیک کرنے والے بھرائے جائیں گے تو چول لوگ ختم ہو جائے competition limited ہو جائے گا اور اچھے لوگ ہی صرف کام کریں گے یہ YouTube کا چینل فری میں بنتا ہے اس لیے لوگ ہوتیا پن کر کر کے نہ بہت کچھ کر رہے ہیں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں چینل پہ ویڈیو ڈالتے ہیں بلکہ جو چینل کے نیشے ہوتی اس کے خلاف ویڈیو ڈالتے ہیں اس پہ ویڈیو ڈال کے سبسکرائب اور ویوز پورے کرنے کے بعد جب اپلائی ہو جاتا ویڈیو ڈلیٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو تھوڑی یوٹیبر monetization دے گا تو یہ تھی update آگے آپ کی مرضی good ہے bad ہے خود اندازہ لگا لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جن کو تھوڑی سی اس بارے میں confusion اللہ حافظ